بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف عمید بٹی اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ناظرین آج سے دو سال قبر ستائیس فروری کو بھارت کے فضائیہ نے پچیس کے قریب پاکستان کی حدود میں تیارے بھجوائے اور پاکستان پہ بمباری کرنا چاہیے جس پر خوف کے مارے بھارتی فضائیہ کے پائلٹ باغ کر پاکستان کا ایک درخت گرایا اور ایک قواہ مارا جس پر پاک فوج نے جوان نینے شہینوں نے بہادروں نے دو جہاز مار گرائے اور فنٹاسٹک چائے ابی نندن کو پلائی دوسری خبر پہ بات کریں گے آج سپریم کورڈ نے صدارتی ریفرنس کی فیصلے کی تاریخ پھر منڈے کو دے دی بادیل ندر میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ خفیہ بیلٹیگی ہوگی اور اہم ترین خبر تقریباً کموں بیشتر بیس ماہ بعد منی لانڈنگ اور دیگر الزامات میں قید بند حمزہ شباز شریف کو آج کور لکپت جل سے رہا کر دیا گیا پہلی دفعہ ہوا کہ مسلم لیگ کا بیانیاں دو جگہ نظر آیا ان کے ساتھ ان کی قزن محترمہ مریم نواز تھی حمزہ شباز نے اپنی تقریر میں نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا نہ ہی عدلیہ کو ٹارگٹ کیا تاہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان پر خوب گرجے برسے اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں اب مریم نواز اور حمزہ نواز حمزہ شباز الگ الگ بیانیاں لے کے چلیں گے یہ پہلا مسلم لیگ کا کوئی احتجاج یا جلوس یا جلسا یا تقریر تھی جس میں حمزہ شباز کی وجہ سے فوج اور عدلیہ محفوظ رہی ان کو ٹارگٹ نہیں کیا کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون میں ہی دو بیانیے صاف ہوں گے تاہم وہ جب خطاب کر رہے تھے تو ان کے شرکہ جو جلسے میں جتنے بھی تھے یا جلوس میں یا اریلی میں خاصے پر جوش تھے اور صرف حمزہ کے نعرے لگا رہے تھے ناظرین ہم آ جاتے ہیں اب پہلی سٹوری کی طرف پاکستان کی فوج دنیا کی دس بڑی فوجوں میں شامل ہے پاکستان کی فضائیہ دنیا کے پانچ بڑی فضائیوں میں شامل ہے ان کے بہادر سپوتوں کی ایک طویل داستان ہے ہمارے شہینوں کی انہوں نے ہر برے وقت میں پاکستان کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے بھارت نے اسرائیل کی مدد سے دوزار انیس میں پاکستان پر حملہ کرنا چاہا اور اپنے جہاز بجوائے جس پر پاکستان کی تیاری دے کے خوف صدا ہو کر بھاگ کے اگلے دن پاک فوج کے شہین بھارت کی طرف پلٹے گئے جب وہ پہلے دن آئے تو انہوں نے اپنی طرف سے نشانہ کرنے کی کوشش کی تو لیکن صرف ایک درخت مارا گیا گر گیا ٹوٹ گیا اور ایک قواب مارا گیا وہ ان کے نقام حملے کے بعد پاکستان فوج کا حملہ تھا پاکستان نے ان کو فالو کیا اور اپنی حدود میں لاکر دو جہاز مار گرائے وہ بزدر اپنا ابی نندن بھی ادھر چھوڑ گیا جسے وہاں کی پبلک نے پکڑ لیا اور پبلک نے بچایا پاکستان کی فوج نے پاکستان کی حکومت نے ابی نندن کو فنٹاسٹک چائے پلائی جس کا مزہ آج تک بھارت مزہ لے رہا اور چائے کے نام سے خوف صدا ہو رہا ہے اور پاکستان نے جنگی ادھاب کو نظر رکھتے ہوئے ابی نندن کو جو یونیفارم میں آیا تھا کپڑے اترائے اس کو اپنے کپڑے پنائے اور پوری دنیا کے سامنے ابی نندن کو بھارت کی منتو ترلوں کے بعد روکیسٹ کے بعد ابی نندن کو حوالے کر دیا جس پر دنیا مان گئی کہ پاک فوج اور پاک فضائیہ کا مقابلہ کوئی بھی دنیا کی فوج نہیں کر سکتی اور پاکستان امن کا دائی ہے جس نے ان کا نہ صرف دو جہاز مار گیا ہے بلکہ ان کے زندہ پائلٹ کو پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا اس موقع پر ابی نندن نے ہماری حکومت کی تعریف کی کہ ہمیں چائے بھی پلایا اور مجھے عام لوگ مارے تھے بچایا بھی ناظرین اس سے یہی لگتا ہے کہ جب پاک فوج نے وہاں جا کر حملہ کیا اٹیک کیا تو بھارتی برگیڈ کے کمانڈ کے ٹاپ لیڈرشپوں نے پاکستان کی بمباری کی آبادیں سنی اور سہم گئے جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کے آرمی چیپ بھی تھے بھارتی یہ ہے پاکستان کی فضائیہ جسے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے دوسری طرف ناظرین سپریم کورڈ نے آج جو صدارتی ریفرنس تھا کیونکہ تین مارچ کولیکشن اب تو وقت تھی کہ آج فیصلہ سنا دیں گے اور کبھی امکان ہے کہ وہ ادا اسے سمبلی کو ریفر کریں گے تاہم انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا اور منڈے کو سنانے کا کہہ دیا آج حمزہ شباز شریف کو بیس ماہ بعد منی لارننگ اور دیگر سنگین کیسوں کے بعد لاہور ہائی کورڈ نے زمانت لے لی اس بیس پر کہ وہ کافی عرصے سے جیل میں ہیں میرٹ پہ یہ زمانت نہیں ہوئی تاہم حمزہ نواز کی زمانت لے لی گئی کہ وہ ایک بیس ماہ سے جیل میں ہیں لاہور ہائی کورڈ نے ان کو زمانت پر فوری طور پرحا کرنے کا حکم دیا ایک کروڑ میں چلکے کے بتات آج کور لکپت جیل سے انہیں رہا کر دیا گیا مریم نواز اور مریم اورنگزیم ان کو جیل لینے گئی ایک ہی گاڑی میں واپس آئے ناظرین خصوصاً ایک بات جو بڑی خوبصورت بات تھی اس موقع پر جب مریم نواز لینے گئی تو انہیں ایک سوال ہوا کہ آپ تو کہتی تھی کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوگے کیا ایک سوال جو مریم نواز صاحبہ سے وہ میں اس کی تیاری بات ارض کر رہا ہوں کہ وہ تو پنجاب کے الیکشن لگتا ہے کسی خفیہ ڈیل کے تحت حل ہو گئے ہیں چھے سیٹے پی ٹی آئی کے پیس چلے گئی ہیں ایک کامل علی آگا کاف لکھی اور پانچ آپ کے پاس آئی ہیں تو کیا یہ ساری بینڈور رابطے کا آپ کو علم تھا جس پر انہوں نے چپ ساتھ لی اور کوئی جواب نہیں دیا جس پر اگلا سوال کیا گیا کہ کیا اس سلسلے میں اس چیز کا نواز شریف کو علم تھا تو انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں میں خموش ہی رہوں ناظرین ایسا لگ رہا تھا کہ مریم نواز کچھ پھٹنا چاہ رہی تھی کچھ بولنا چاہ رہی تھی کہ میری مرضی کے بغیر میری رضا مندی کے بغیر پنجاب میں بیگنو ڈپلومیسی کے تحت الیکشن کے نتائج آگئے ہیں جس کا مجھے علم نہیں ہے ناظرین مریم نواز نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ میں آنے والے دنوں میں پی ٹی ای کی زمان تھے ضبط کرا دوں گی لیکن مریم نواز کو جب یہ سوال کیا گیا حکومت کے رہانوں تعدی رابطے میں تو انہوں نے خموش رہی اور انہوں نے کہا میں اس پر جواب نہیں دینا چاہتی جب یہ سوال کیا گیا کیا اس سے نواز نہیں فیتہ انہوں نے کہا میں خموش ہی رہوں تو بہتر ہے لگتا ہے کہ خمزہ شباز کی رہائی یقیناً عدالت سے ہوئی اور مریم نواز کا خموش رہنا کوئی بیگڈور رابطے کی ایک قوی امید ہے ناظرین خمزہ شباز آپ جانتے ہیں آپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب میں انہیں دو دار انیس میں پکڑا گیا گرفتار کیا گیا تھا ناظرین اس موقع پر خمزہ شباز نے جو اپنی تقریر میں آج تقریر کی پہلی تقریر مسلم لیگنون کی قیادت کی یہ پہلی تقریر ہے جس میں نہ تو فوج کو ٹارگٹ کیا ایک فیصد بھی نہ ہی عدلیہ پر تنقید کی گئی اس دوران مریم صاحبہ ساتھ رہی انہوں نے نعرے بھی لگائے حمزہ شباز نے وزیر ادم عمران خان کو خلاقوں لیا کہ یہ اکتر اعتصاب ہو رہا ہے تمہاری حکومت کا سورج غروب ہونے والا اور مہنگائی کی باتیں کی لیکن اس دوران مریم کی بے بسی خاموش تھی کیونکہ مریم صاحب بنواز صاحبہ کی تقریر اس وقت تک کمپلیڈ نہیں ہوتی جب تک اسٹیبلشمنٹ کو وہ برا بھلانا کہلیں اور عدلیہ کو خلاف نامناسب نام باتیں کر لیں یہی عدالتیں جب نواز شریف کو سزا دیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو باہر پھیکے یہی جو حمزہ کی بیل لینے تو اچھا ہے یہی الیکشن کمیشن ٹھارا میں الیکشن کرائے تو دھاندلی دوزار اکیس میں ڈسکے کی ری پولنگ کرائے تو اچھا اچھا بچہ ہو جاتا ہے لیکن ناظرین کیا وجہ ہے کہ ہمارے سیانت صددان اتنے مفاد پرست ہو گئے ہیں کہ جو فیصلہ ان کے حق میں آئے وہ میرڈ ہے جو ان کے خلاف آئے وہ جھوٹ ہے دھاندلی ہے کرپشن ہے جھوٹ ہے ان سوری باتوں کے باوجود ناظرین میں آپ کو ایک خبر دیتا چلوں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ کراچی میں آج نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کی ملاقات ہوئی لیڈر کی انہوں نے ایم کی ایم کو آفر کی کہ آپ کی دو سیٹیں یہاں ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کر لیں کہ یوسف رضا گلانی کو ووڈ دیں گے تو ہم آپ کے دونوں سینیٹر بلا مقابلہ منتحب کرا دیں گے لگ رہا ہے کہ سودے بادی جاری ہے کے پی کے سندھ اور بلوچستان میں خلیدو فروت جاری ہے جبکہ عمران ہاں کے قریب بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران ہاں نے کہا ہے جو مردی کوئی ساتھ باز کر لے کوئی ساتھ اتحادی ساتھ چھوڑ دے کوئی ساتھی چلے جائیں میں کسی کو این نارو نہیں دوں گا کسی بھی قیمت کو جتنا مردی زور لگا لے وہ اس پر بازیدہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حمزہ شباز کے دیگر کیسوں کی بھی چھان بین کی جائے کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مسلم لیگ اور پیپس پارٹی خلاف مدید تقیقات کریں عمران ہاں نے اپنے قریبی حلقوں کہا کہ پنجاب میں انہیں بہت ساری شکایات ملی تھی اور پنجاب میں کوئی الیکشن کے بعد بہت بڑا فیصلہ کرنے لگیں گے چاہے ان کی جماعت کو فائدہ ہو یا نقصان ہو لیکن وہ کرپٹ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے یہ بڑا فیصلہ عمران ہاں کے لیے بہت بڑا امتحانہ ان کی حکومت بھی جا سکتی ہے وہ حکومت سے ہاتھ بھی دو سکتے ہیں لیکن بظاہر عمران ہاں پور عظم لگتے ہیں کہ انہوں نے کہا نہ چھوڑ ڈاکو لٹیروں کو سپیر کرو گا چاہے وہ میری محالق جماعت کے ہوئے یا میری جماعت میں ہوں عمران ہاں آنے والے دنوں میں بڑے کڑے امتحان میں آ رہے ہیں دوسری دفعہ یوسف رضا گلانی کیے لیے وورڈ مانگنا پیپس پارٹی کا امکیوں کو آفر کرنا بلوچستان اور کے پی میں گھریدو فروخت تین مارچ کا الیکشن بڑا ہے میں لیکن یہ بات میں یقین سے کہتا ہوں خمزہ شباد اگر الیکشن میں ایکٹیو ہوتے ہیں شرط ہے سوری یہ پی ڈی ایم کی طریق میں ایکٹیو ہوتے ہیں تو مریم نواز کے بیانیے کے برعکس بیانیاں رکھیں گے نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہیں گے کسی بھی قیمت پر نہ ہی عدلیہ پر تنقید کریں گے تاہم حکومت پر تنقید رکھیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم لنگ نون میں ہی دو بیانیے بازیہ طور پر نظر آ جائیں گے ایک حمزہ شباز شریف صاحب کا اور دوسرا محترم مریم نواز شریف کا کہوں کے مزی نہیں ہم سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو زیر کر کے ڈرہ دھمکا کے عدلیہ کو ڈرہ دھمکا کے اپنے حق میں فیصلے لیے جا سکتے ہیں جبکہ مریم کے برعکس ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ساتھ وفامت کے ساتھ اور قانون ہونا ان کے مطابق چلنا ہوگا ناظرین آنے والے وقت پاکستان میں مارچ خاصا انتہان ہوگا مریم نواز نے آج جوش خطابت میں کہہ دیا شاید لانگ مارچ کی ضرورتی نہ پڑے کیا مریم نواز ملک سے باہر جانا چاہ رہی ہیں یہاں نیم میں جو پینڈنگ کیس ہے ان کا ہاتھ ان تک آئے گا اس وقت کا انتظار رہے گا اپنے اردگرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیار رکھیں عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات